سورة الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطورِ وَكِتَابِ مَسْتُورِ مُنفِرَقِّ الْمَنشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالصَّقْفِ الْمَرْفُورِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعُ یہ جو تیسے آیات ہیں پانچ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں اور یہ قرآن مجید کے مشکل مزامین میں سے ہے قسموں کا مفہوم ویر کرنا پر تور قسم ہے تور کی تور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے وَكِتَابِ مَسْتُورِ اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے میرا گمان یہ کہ یہاں مراد طورات ہی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید جو ہے قلبِ محمد پر نازل ہوا ہے وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی لیکن وہ توراب جو دیئے گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر پتھر کی تختیاں تھی جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی کتاب مصنوع فی رقن منشور کشادہ ورق میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھی اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے مطالب کوہ تور پر انہیں مخاتبہ اور مقالمہ الہی صرف وہ سرفراز فرمائے گئے انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں والبیت المعمور اور قسم ہے بیت المعمور کی اب اس میں اختلاف ہے ایک رائع یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہاں وقت آباد رہتا ہے بھرا رہتا ہے لوگ موجود رہتے ہیں ایک رائع یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے بلکل اسی قابع کے محاذات میں اسی کسی ساتھویں آسمان پر بیت المعمور ہے لیکن میری رائع یہی ہے بعض لوگوں کی مفسرین کی بھی رائع ہے مجھے ان کی رائع سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد اور قسم ہے آباد گھر کی اس لیے کہ اگر یہ قسم جو ہے اس سے مناسبت کرتی ہے وَسَقْفِ الْمَرْفُوع اور یہ آسمان جو ایک اوچے چھت کے مانند ہے یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے انسان آباد ہے اور اس گھر کی چھت بسَقْفِ الْمَرْفُوع آسمان ہے اوچھی چھت وہ البحری مسجور اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو اُبلتے ہوا دریا جس کو ہم کہتے ہیں تھاکھے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جوس لنا رہی ہے بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آرہا ہو سکتی ہیں اصل سے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی یہ وہی ہے جو سورہ ذاریات کی تھی اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِ مَا لَهُمْ مِنْ دَعْفِع تیرے رب کا عذاب یقین الواقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے روک سکے ٹوک سکے موڑ سکے دور کر سکے جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ میں پڑھا ہے تو اس دن سے پہلے پہلے اہیات یہ یوم اللہ مردہ لہو من اللہ مَا لَهُمِنْ دَعْفِع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَ جس روز کے آسمان کپ کپائے گا لرزے گا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ السَّيْرَ اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے چل رہے ہوں گے فَوَيْلُ يَوْمَ اَذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ تو خرابی ہے ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے اللَّذِينَ هُمْ فِي غَوْرِنْ يَلْعْبُونَ کہ جو باتیں بلا رہے ہیں خوش فیلیوں میں خوش گپیوں میں مشروف ہیں کھیل رہے ہیں خوش گپی ہیں يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَا ان دونوں سورتوں میں آپ دیکھ دیجئے کہ ایک تو نثبت غوضیت دونوں کی مقسم علی ایک ہی ہے سورہ ذاریات کا مقسم علی اِنَّمَا تُوَدُونَ لَسَادِقْ وَإِنَّ دِينَ لَوَاقِعِ اور سورہ تیور کا اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دَعْفِعِ ان دونوں میں جو مناسبت ہے مشابہت ہے وہ بہت سی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ چھنچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے لیکن وہاں جو ہے امباؤ الرسل جو ہے ایک رکو کے اندر کتنے رسولوں کا تذکر آگئے ہیں یہاں وہ امباؤ رسل نہیں ملیں گے آپ کو یہاں ساری تذکیر میں اللہ کی قدرت اللہ کی صدائی اللہ کی صفات کاملہ جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جائے جائے دا یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بنگلی ہے اس لوحا اب داخل ہو جاؤ اس میں فَاسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا سَوَاُواْ لَا لَيْكُمْ اب تمہارے حق میں برابر ہیں خواہ سبر کرو خواہ نہ کرو جزا فضا کرو نالاو شیمن سے کام لو چیخو پکارو چلاؤ کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خاموش ہو کر جیلو فَاسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا سَوَاُواْ لَا لَيْكُمْ اِنَّمَا تُجْدَوْرَ مَا تُمْ تُمْ تَعْبَدُونَ تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدل میں جو عمل کر کے تم لائے ہو اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَنَعِيمِ یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے اللہ کے بندگی کرنے والے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں فَاكِهِنَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کے رب نے دی ہوں گی وَبَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَضَابَ الْجَحِيمِ اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے کُلُو اَشْرَبُوا حَنِيًا بِمَا تُمْ تَعْمَلُونَ کھاؤو فی او رشتا پچتا تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پیدا راس آئے تمہیں بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے بارہ میں اشارہ کرتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے طرف سے کہا یہ ہی جائے گا یہ تمہارے عمال ہیں بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں اطلاف حضل ہے ہم استعابل نہ تھے بیتری ہوئے ہوں گے تختو پر کے جو برابر برابر بچے ہوں گے صفوں کے اندر بیعہ دیں گے انہیں ان ہوروں سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعْتْهُمْ ذُلِيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُلِيَتَهُمْ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور فرشتے بھی جو ہیں جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استغفار کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کے جو رشتے دار ہیں ان کے والدین میں سے ان کے اولاد میں سے جو بہرحال صالحین میں سے ہیں پرودگار انہیں ان کے ساتھ لے آ چاہے وہ کم تر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے کم تر درجے کی جنت میں مستحق ہوئے ہو لیکن اب ان کے برابر لے آ جو کہاں اللہ تعالیٰ خود فرمارا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَّبَعْتْهُمْ ذُلِيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور ان کی نسل میں ان کی اولاد میں بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُلِيَتَهُمْ ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وَمَا عَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْشَئِئِ ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ نوچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اَلْوْا عَال کے پاس تو نسلے درجے میں جائیے نہیں ان کا درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے قریبی جو بھی ہیں اگر وہ واقعی طرح مومن تھے وہ امتحان پاس کرتے ہو چاہے تھرڈویجن میں پاس کیا ہے انہوں نے پاس کر لیا ہے اور آپ کے ساتھ اگر آپ پاس درجہ میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لئے تاکہ آپ کو آنکھوں کی دھندک نصیب ہو جائے اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی پھلو کی بھی اور گوشت بھی وہ گوشت جو لے پسند ہو جس چیز کا گوشت چاہیے تیتر کا چاہیے بٹیر کا چاہیے جو چاہیے حاضر ہیں وہاں انہیں وہ جام ملیں گے وہ پیالی ملیں گے جس میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغم بات نہیں ہے اس میں نے کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے یہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے ولا تعصیم اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات لیکن یہ کہ ایک سرور ایک کیف ہوگا وہ کیف ہونے مل جائے گا لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا دھگڑیں گے خوش فیلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکے ایسے لڑکے بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائز تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی غلمان لہن کانو وہ ان کے خادم ہوں گے اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے ایسے ہوں گے کہ جیسے موٹی ہوں کہ جنہیں غلافوں میں نقلیا گیا ہو اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے باگ مفتوق کریں گے کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیاض میں ہم تو ڈڑتے ہی رہتے تھے پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں پتہ نہیں ہمارے خلوص ہے یا نہیں ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو تو ہم تو لگناوں ترسا لیتے تھے دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تو اللہ نے تو بڑا عشان کیا ہے ہم پر وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومَ اور ہمیں بچا لیا ہے اس لوں کے اور جہنم کے عذاب سے اِنَّا تُنَّا مِنْ قَبْلُ لَنْعُوْهُ یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے اس سے دعا کرتے تھے اِنَّهُ عَلْبَرُ رَحِيمِ یقین ہے وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے فَذَكِّرْتُ اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِقَاهِنُ وَلَا مَجْنُونَ تو آپ اپنے رب کے نعمت سے اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ قاہن ہیں نہ مجنون ہیں یہاں بھی دیکھیں وہ یہ سلوک حضور سے سنایا جا رہا ہے اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شائر آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں آپ ان کی باتوں مرنا جائیے یہ بے وقوع جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے ارکان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجئے اپنے کام میں لگے رہیے تذکیر کرتے رہیے بلکل وہی بات جو کچھ پہلی صورت میں بھی آ چکی ہے فذکر فَإِنَّا ذِكْرَةَنْفَعُ الْمُومِنِينَ اہلِ ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی آپ تذکیر کرتے رہیے کیا پتہ کسی کے دیل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو کیا پتہ ہے آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کی ایسے ہوئے کہ پھر ایمان نے آئے ایسے لوگ بھی تھے اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے اہم بات کا جو وہی ہے جو ان کی بہن کا قول ہے جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھئے کہ بند کھل گیا اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا وہ اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے ان کے کہنے کی مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی بات حضور کا کلام سنتے تھے جب رات کو کھڑے ہو کر حضور سہنِ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں پلان پڑھ رہے ہیں تو چھپ کر سنتے تھے اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے وہ بٹھاس ہے تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی ہمشیرہ تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ عمر چاہے ہمیں حالات کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تب وہ جو سمجھئے کہ وہ بند کھوڑ گیا ایمان لے آئے فَذَكِّنْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِكْرَبِّكَ بِكَافِرِنْ بِكَاحِنِنْ وَلَا مَجْنُونَ تو آپ تصدیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں ہم یقوننا شائرون نہ تربتوا بہی ریب المنون کیا ان کا کہنا یہ کہ یہ شائر ہیں اور ہم منتظر ہیں اس پر گردیش زمانہ کہ زرانے کی گردیش کیا دکھاتی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو ایمان مطلعہ فوراں وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے قُل تربتوا کہہ دیجئے اچھا کرنو انتظار فَإِنِّ مَاكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّسِ تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تامر ام احلامہم حاضا ام ہم قوم تاہور کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں یا یہ کہ یہ جان بوجھ کا تغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں دوئی شکل یہ تھی نا کہ یا تو یہ کہ واقعتا مغالتے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی ہے اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شہن ہے یہ جو محمد کہہ رہے ہیں یا یہ کہ اپنی تغیانی اور سرکشی کی وجہ سے حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے جل ادر سے گواہی دے رہا کہ بات ٹھیک ہے لیکن اپنی تغیانی اور سرکشی دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے تو یہ جو نفس کی تغیانی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا واقعی ان کی عقل یہ باہ حکم لگا رہی ہے کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے تقول باب تفاعل ہے تکلف کر کے کچھ کہنا کہ یہ آپ نے کچھ تکبردی کر لی ہے جوڑ لیا ہے الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے یہ ماننے والے نہیں اگر وہ سچے ہیں تو ایسی ہی کوئی اور شہ لے آئے تمہارے اندر پہ جو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں شہرہ ہیں عدیم ہیں اگر تو یہ واقعی تر محمد نے خود بھر لیا ہے کوئی تصنیف کیا ہے تو لیاونا ایسا ہی کلام تم بھی یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ظاہر بات ہے کسی شہ کے لیے دو شکلیں ہیں کوئی شہ کسی کے بنائے بغیر خود با خود تو نہیں بنتی اب اگر یہ صحیح جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں جاتا ہم خود بنایا ہوتا ہے خود بنایا ہوتا اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے ام خلقوں من غیر شہی کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے ام ہم الخالقوں یعظر اللہ کا انکار کر رہے تو کیا یہ اس کے مندعیے کے وہ خود حتہ نہ کرنے والے ام خلق السماء واسم اللہ اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے بل لا یقینون لیکن کیا کیا جائے یہ حقائق ہے دو اور دو چار کی طرح مسلم حقائق ہے لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں یقین نہیں کرتے ام اندہم خزائن و رب کا ام ہم المسہترون کیا ان کے ہاتھ میں ہیں ان کے قبضہ و قدرت میں ہیں آپ کے رب کے خزانے وہ جو کہا کہا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پار بڑے چودری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وہی آئی ہوتی ہے اگر حضرت بیجنی تھی تو یہ منو حاسم کا یتیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں کوئی اساسہ نہیں نہیں مکہ کی حیرارکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا بہت بڑا عہدہ حضرت ابو بکل کے پاس تھا قتل کے مقدمات کا وہ فصلہ کرتے تھے کہ فلا مقتول کا خون بہا کتنا ہوتا اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سنسلے بھی شوئیہ ہوتا ہے ٹیک کرنا کیسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا اور یہ عہدہ حضرت ابو بکل کے پاس تھا وہ سرمایہ دار بھی تھے چالیس سراد درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس سے جب وہ ایمان لائے ہیں جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ حجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرور پیش آئے گی حضور کے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے حضرت عائشہ حضرت اسمہ دونوں موجود تھیں ان کی والدہ پھر حضرت ابو بکل کے والد ابو قحافہ سب کو چھوڑ کر گئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی یہ حمد دی ہے فَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرَّ بَلَّا يُقْرُونَ آئِنْدَهُمْ خَدَائِنُ رَبِّكَا تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیونے بھی آئے تو کیا آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزاروں پر ان کا تفلق ہے ان کا دور چلتا ہے اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ یا یہ داروغاں ہیں اَمْ لَهُمْ سُلَّمُنْ يَسْتَمِعُونَ فِي یا کیا ان کے کوئی ایسی سیڑی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں فَلْ يَعْتِ مُسْتَمِعُوْهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينَ تو اگر کسی نے سنا ہے ان سے تو وہ سند لائے دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا اَمْ لَهُمْ بَنَاكُ وَلَقُمُ الْبَلُونَ کیا اللہ کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے اَمْ تَسَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَغْرَبِ مُسْقَلُونَ اور دیکھیں یہ جو سوال کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے زور خطابت اس میں جو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا کہ فساحت و بلاغت یہ گویا کہ میراج ہے یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا قرآن کی فساحت بلاغت عدبیت عظومت یہ اس کی میراج اَمْ اِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَخْتُبُونَ اَمْ تَسَلُهُمْ اَجْرًا تو ایک نبی کہ آپ نے اسے کوئی اجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجر دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے دائر بات ہے جواب تو سب کھا نہیں ہے اَمْ تَسَلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِمَغْرَمِ مُسْقَلُونَ کیا آپ ان سے کوئی وجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھل ہو گئے ہیں اَمْ اِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَخْتُبُونَ کیا ان کے پاس غیب کا عیم ہے جیسے یہ لکھ رہے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ قَيْدًا یا یہ چال چل رہے ہیں جھوٹی بہانیں بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لئے یہ سخن ساغی کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے فرمایا اَمْ يُرِيدُونَ قَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُهُمُ الْمَقِيدُونَ اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدًا وَعَقِيدُ وَقَيْدًا یہ سورة تو تاریخ میں آ جائے گا یہ بھی چال چل رہے ہیں ہم بھی چال چل رہے ہیں اَمْ لَهُمْ اِلَاهُمْ غَيْرُ اللَّهُ کیا ان کے لئے اللہ کے سورة تو الہ ہے سبحان اللہ اَمْ مَا جُشْرِكُونَ فَالْكِ اللَّهُ اس سے جو شکیہ کر رہے ہیں وَعَيْرَوْ كِسْفَنْ مِنَ السَّمَائِ سَاقِقًا اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یعنی عذابِ الٰہی اگر آ جائے يَقُولُوا صَحَابٌ مَرْكُومُ جیسے کہ قومِ آدھ نے کہا تھا یہ تو اب بادل آ گیا اب اور آ گیا بارش ہوگی جلتل ہو جائیں گے یہ بھی کہیں گے يَقُولُوا صَحَابٌ مَرْكُومُ کہ یہ تو بادل ہیں تہ بر تہ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِیفِهِ يُسَقُونَ تو اے نبی ذرائیم کو چھوڑے رکھئے ذرہم یہ ابتدائی صورتوں میں یہ آپ کو لازم بار بار دلے گا ذرہم تو یہ ذرنی ذرنی چھوڑ دیجئے مجھے میں ان سے نہیں بٹھ لوں گا آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو ان کی تقزیب ان کا استحضاء ان کا تمسکر آپ توجہ نہ کریں بس آپ اپنی تفقیل کرتے رہیے تبرید کرتے رہیے فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِیفِهِ يُسَقُونَ تو چھوڑ رکھئے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی نہیں آسکے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ لَا هُن کی کوئی مدد کھونگی کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَضَابًا تُوْنَ ظَالِكُ اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری اس سے پہلے ان کے لئے ان کافروں کے لئے ان ظالموں کے لئے مشرکوں کے لئے اور بھی عذاب ہیں وہ عذاب جاتو قہت مکہ مکہ میں جو قہت پڑھا ہوں جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں اور جائیے کہ مقتلِ بدر جس میں کہ ستر ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے وَلَا كِنَّ أَبْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبَّكَ فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا فیصلے کا انتظار کیجئے سمر کیجئے ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے یہ بھی انہوں تیسوں تارے کی صورتیں بھی فَاسْبِرْ سورہ مُدَسِّرْ میں بھی وَاسْبِرْ تو یہ بار بار آئے گا سورہ مضبِّر میں جو کوئی یہ کہہ رہے ہیں سنئے اور سمر کیجئے وَلَيْرَبَّكَ فَاسْبِرْ اپنے رب کے لئے انتظار کیجئے فَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ سمر کیجئے اور آپ کا سبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سارے پر ہے اس سے پہلے ہم پڑھائیں فَاسْبِرْ کَمَا صَبْرَ عُلُوْلْ عَظْمِ مِنَ الرَّسُولِ سمر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور عُلُوْلْ عَظْم پیغمبروں نے سبر کیا بہت تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے سارے نو سو منس تک سبر کیا وَاسْبِرْ لِحُکْبِ رَبِّقْ جب سبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں سبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا یعنی انتظار کیجئے فَاسْبِرْ لِحُمْ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں بھی آیا تھا آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وَاسْبِرْ بِهَمْ جَرَبْ بِقَهِنَ تَقُومُ اور جب آپ کھڑے ہوں عام طور پر خیار یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تحجد کے لیے جس کے لیے کہ سورہ مضمبل میں آئے گا شروع میں تو اصل نماز وہی تھی رات کے نماز سے تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہی ہیں وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْبِرْهُ رات کے ایک حصے میں بھی یعنی یہ کے اور بھی حصے ہیں تحجد کے علاوہ جب آپ کو معنی میں بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئے مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے اشابی رات کا ایک حصہ ہے وَمِنَ الْلَيْلِ فَاسْبِرْهُ رات کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی وَئِدْبَارًا مُجُوم اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے تار جا رہے ہو یعنی صبح آ رہی ہو یہ گویا کہ جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوش کرنا شروع کرتا ہے جب صبح کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے اللہ کی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَظِيمِ وَنَفَعْلِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَصْرِفِ الْحَكِيمِ